پاکستان پچھلے کچھ سمجھ سے مشکل حالاتوں سے گزر رہا ہے باڑ اور آرثک سنکٹ سے جوج رہے دیش میں ایک اور آفت آ گئی ہے اور اس آفت کا نام ملیریا ہے باڑ پروبارتک شتر ملیریا جیسی باڑ جنید بیماریوں کے خطرے سے جوج رہے ہیں ایسے میں پاکستان کو ایک بار پھر بھارت کی یاد آئی ہے اب پاکستان ملیریا کے کہر سے نپٹنے کے لیے بھارت سے سہائتہ کی آس لگایا بیٹھا ہے حالت یہ ہے کہ اب پاکستان کے پاس مچھروں سے بچنے کے لیے مچھردانی تک نہیں ہے پاکستان کے ورشت پترکار گلام ابباس شاہ نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان میں ملیریا پھیلنے کے بعد سواست منترال نے پاکستان سرکار سے بھارت سے مچھردانی خریدنے کی انومتی مانگی ہے پاکستان کے 26 زلو میں 71 لاکھ مچھردانی کی تتکال آوشکتہ ہے انہوں نے آگے لکھا کہ پاکستان میں بھار پرباویت سنگھ اور بلوشستان پرانت میں پچھلے دو مہینوں سے دو لاکھ لوگ ملیریا سے سنکرمیت ہوئے ہیں جس میں 22 پرسچت ماملے راسموڈیم فالسپیرم پرکار کے ہیں بتا دے کہ یہ بیان تب آیا ہے جب پاکستانی ادھکاریوں نے بھارت سے رہت آفورتی پرابت کرنے سے انکار کر دیا تھا پاکستان اپنے ویشویک چھوی کو ساکاراتمک بنانے میں جھٹا ہے اس لئے اس نے بانگلہ دیش سے سہایتہ لینے پر بھی انکار کیا ہے پاکستان کو لگتا ہے کہ اس کی ویشویک چھوی ناکاراتمک روپ سے پرباویت ہوگی جو پہلے سے ہے موسیقی